کی ہے رانیہ نے دانش کے چنگل سے بھاگنے کی ناکام کوشش کرتی ہے پوری کوشش کہ وہ بھاگ سکے لیکن ہو جاتی ہے ناکام یہاں پر حمزہ سنہ پر پوری طرح سے وہ پینتھری ازما رہا ہے جس کی وجہ سے اسے پتہ لگ سکے کہ رانیہ کے ساتھ آخر کار کیا ہوا لیکن سنہ پوری طرح سے ڈھیٹ دکھائی گئی ہے جو وہ کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے حمزہ سنہ سے کہتا ہے کہ چلی جاؤ یہاں سے تم اب مزید میرے ساتھ نہیں رہ سکتی سنہ کہتی ہے حمزہ میں تم سے محبت کرتی ہوں میں نہیں تمہیں چھوڑ کر جانا چاہتی حمزہ کہتا ہے کہ میں بھی رانیہ سے محبت کرتا تھا تم نے تمہارے خاندان نے میری اور رانیہ کی محبت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے بلکل اسی طرح سے میں تمہیں اور تمہارے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گا حمزہ چھوڑاتا ہے سنہ کو اس کے گھر سنہ غصے میں بکھلا کر آتی ہے رانیہ کے پاس رانیہ جس کو کمرے میں قید کیا ہوا تھا سنہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تمہاری وجہ سے میرے شوکر نے مجھے چھوڑ دیا ہے وہ تم سے اب بھی اس قدر محبت کرتا ہے کہ تمہارے پیچھے پاگل دیوانہ ہے اس کے دل سے تمہاری محبت جاتی ہی نہیں میں کتنی ہی کوشش کرلوں وہ میرا بان ہی نہیں پاتا وہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا سنہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے رانیہ پر بدلے میں رانیہ سنہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بس اب تم لوگوں کے ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے اب میں اور برداشت نہیں کروں گی اب اگر تم مجھے ایک تھپڑ لگاؤ گی تو بدلے میں میں بھی تمہیں تھپڑ لگاؤں گی اب میں برداشت نہیں کروں گی یہ سب باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ دانش اور نواب وہاں پر آ جاتے ہیں دروازہ کھلا دیکھ کر دانش کہتا ہے سنہ سے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی اس کمرے میں داخل ہونے کی میں نے اس کو یہاں پر بند کر رکھا تھا تم نے اس کا دروازہ کیوں کھولا سنہ غصے میں آ کر دانش کو کہتی ہے کہ میں تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑوں گی آج تمہاری اس بیوی کی وجہ سے میرے شوہر نے مجھے اس گھر میں لا پھینکا ہے صرف اور صرف تمہاری اس بیوی کی وجہ سے کہ اس کے دل سے تمہاری بیوی کی محبت نہیں نکلتی آج میں اسے نہیں چھڑوں گی میں اسے مار ڈالوں گی دانش سانہ کو ڈانتا ہے اور کہتا ہے کہ دفع ہو جو یہاں سے ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے میرے خاتوں رانیہ موقع دیکھتے ہی اس کمرے سے بھاگ نکلتی ہے اور پوری کوشش کرتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے گھر سے بھاگ نکلے لیکن ہو جاتی ہے پوری طرح سے ناکام کیونکہ جب گھر کے مین گیٹ پر پہنچتی ہے تو وہاں پر دانش نے سیکیورٹی طور پر کتے کھڑے کر رکھی ہیں ہو چکی ہے پوری طرح سے رانیہ پھر مجبور کیا کرے گی آگے دیکھ تیرے یہ ڈراما سیریل گھاٹا